اور ہماری ہمیشہ امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں خوش اور عباد رکھے صحیح زندگی کے ساتھ رکھے اور آپ لوگ ہمیشہ خوش اور عباد رہے تو ویورز ہم سسٹرز کے کچن میں آج کیا بننے جا رہا ہے تو ویورز یہ ہے سسٹرز کا بھی کچن ہے اور آپ کا بھی کچن ہے تو ویورز آج آپ کا کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار بادامی دیگی کورما تو ویورز آپ نے یہ سارے انگریڈنس پڑھے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب ہم یہ بتا دیتے ہیں یہ ایک کلو چکن ہے اسے ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو یہ ہم نے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہم نے ایک کپ ہم نے یہ دیل ڈالا ہے اس میں اور ایک کپ ہی اس میں ہم نے گھی ڈالا ہے آپ کو پتا ہے کہ کورما جو ہے گھی سے بہت مزا دیتا ہے مگر یہ ہے کہ میں نے دونوں کو مکس کر دیا ہے اب آپ کے مرضی آپ آئل سے بنائیں یا گھی سے بنائیں تو اب ہمارے پاس جو یہ ایک کلو چکن ہے یہ اس چکن کو ہم پہلے اپنے آئل میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور یہ سارے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے یہ چکن جو ہے اپنے آئل میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیں گے کہ ہماری چکن جو ہے زرہ وائٹ ہو جائے تو باقی عزہ ہم اس کے بعد ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایک پاؤ دہی ہے ایک کلو چکن میں ایک پاؤ دہی جاتا ہے تو یہ ہے پساوہ دھنیا دیر ٹیبل سپون ہے اور یہ حلدی ہے ہاپ ٹی سپون نمک ہمیشہ ہزوزائکہ ڈالیے اور یہ پسیوی لال مرچ ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لی ہے مجھے تھوڑا سا تیز اچھا لگ جائے اور یہ ہے گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ ون ٹی سپون ہے یہ جائے گا اس میں اچھا یہ ہے دیگی مرچ آپ کو پتہ ہے اس سے رنگ بہت پیارا آتا ہے بلکہ آپ کسی بھی سالن میں ڈالیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اس کے پیسنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مرچ کو تھوڑا دیر پانی میں بھی گھوئیں دھونے کے بعد اور تھوڑا سا اس کو وائل کر لیں اس کے بعد گرین کریں تو آپ اس کو دیکھ رہے یہ ایسا ہو جاتا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے سہیے پیسٹ ہلے پیسٹ پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ ٹھیک ہے اچھا ویورز یہ ہے گرہ مسالہ جو کہ ابھی ہماری چکن ذرا تھوڑی سی وہ ہو جائے وائٹ اس پر ہو جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لونگ ہے یہ میں نے دس ادد ہی ہے اور یہ کالی مرچے ہیں کالی مرچے تھوڑی زیادہ ہیں پندھر آدد کرنے پندھر سے سولہ اور یہ بڑی الائچی ہے یہ میں نے دو لیے ہیں اور یہ جو ہے اپنا دارچینی کی جو اسٹک ہے یہ تین لے لیے ہیں اور پانچ جو ہے یہ ہے ہماری الائچی ٹھیک ہے اچھا اس کے ویورز خاص انگریڈنس جو لاسٹ میں جائیں گے وہ ہے ہم جو پیسیں گے وہ ہے یہ جائفل ہے اتی بڑی لے لیجیے گا اور جاوٹری ہے جاوٹری کی یہ دو تین آپ یہ لے لیجیے گا تین آپ نے سبز لائچی لینی ہے اور ایک بڑی الائچی اسے ہم پیسیں گے اسے ہم بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے جب ہماری کورمے کا دانہ بنے گا اس وقت ہم ڈالیں گے یہ اور یہ تیز پات کے پتی اچھا اور کے بڑا بھی جائے گا لاسٹ میں تھوڑا سا کے بڑا ٹھیک ہے اس کے خوشبو کے لیے تو آوی ویورز بس یہ ساری چیزیں اب جائیں گے تھوڑی ہماری چکل ہوتی ہے تو ہم پھر آپ سے دو تین منٹ کے پاتھ ملتے ہیں آوی ویورز یہ اس میں اب دو تین پاتھ سے لے جائیں گے باقی کہ یہ ہمارا گرم مسالہ جائے گا گرم مسالہ جانے کے بعد یہ ہمارا جو ہے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ چلا جائے گا اس کے بعد اسے ہم نے تھوڑا سا ملانا ہے کہ ادرک لیسن کا تھوڑا سا جو اس کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہے اس کے بعد پھر ہم اپنا جو دہی میں جتنا بھی ہم نے مسالہ ملایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آجی ویورز یہ وہی مسالہ ہے جو ہم نے دہی کے اندر سم ملایا تھا ٹھیک ہے یہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ویورز اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ہم اپنا تھوڑا سا چکن گلنے کا انتظار کریں گے پتہ ہی روی یہ ایک ہمارے جو ہیں مصطفی صاحب ان کی بے انتہا فرمائش ہے کورمے کی کہ جی یہ کورمہ آپ بنائیں اور کھلائیں تو مصطفی صاحب یہ آپ کورمہ بنائیے گا اپنی بیگم سے کہہ کے سیم اور ضرور کھائیے گا اور انجوائی کیجئے گا لائک کو جو بھی بنانے چاہے ہیں تو آپ بنا لیں خود بھی بھی بنا سکتے ہیں بلکل اور سیکنڈ یہ کہ ایک آسف صاحب ہیں آسف صاحب آپ کی بھی فرمائش پوری ہو گئی ہے اور یہ میرا لنک آپ کینیڈا ضرور بھیج دیجئے گا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کورمہ بنائے تو آپ کا یہ لنک کینیڈا جائے گا اچھا سنو یہ کورمہ تو بہت بلتے ہیں مختلف اس ٹائم لیکن دیگی کورمے کی بات زرہ الگ ہوتی ہے نا کہ دیگی کورمہ بہت مزیدار بلتا ہے جی بلکل اس کا ہوتا ہے اچھا بیور دیکھیں ایک چیز اور ہے اس میں ہے یہ بادام آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بادام ابھی نہیں جائیں گے یہ بادام بلکل لاس میں جائیں گے جو ہم جو جو گرمہ مسالہ ڈالیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ہے بادامی دیگی کورمہ تو اگر بادام نہیں ہوگا تو پھر مزہ ہی نہیں ہوگا تو یہ پھر اس کے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے پندرہ منٹ کے بعد ہمارا کورمہ تیاری کے مراحل پر ہے کیوں رو بھی بلکل ملتوں سے بھی اور ویسے بھی دیکھنے سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے جی جبکہ ابھی یہ بھی تھوڑا سا باکی ہے جی جی کسر رہتی ہے ابھی مگر نہیں یہ تو سارا ڈن ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے چار ڈالی جو پیاس تھی اس کو فرائی کر کے اسے اس طریقے سے بارک چورا کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اسے اس میں ڈالنا ہے ہم نے اور اسے ڈالنے کے بعد باری آتی ہے ہمارے بادام کی یہ ایک چھٹاک بادام تھے اسے بائل کیا اس کا چھلکہ نکالا اور اسے بھی پیس لیا ٹھیک ہے اور کچھ ہم نے گارنیشنگ کے لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارا بادامی کورو ہے ہاں بادام ہے اس میں بادام تو لازمی ہی ڈالیں گے بہلکل بہلکل اچھا یہ ویورز یہ نہیں سوچے گا کہ وہ بادام اگر کوئی پسند کرتا ہے نہیں کرتا اگر نہیں ہے یہ اپشنل ہے آپ بادام ہٹا دیں آپ خالی پیاز رکھیں اور باقی جس طریقے سے میں دوسری چیزیں ڈالوں گی آپ وہ ڈالیں اب اسے ہم بہت ہلکی آج پہ رکھیں گے کہ اس کا تھوڑا دانہ بنیں کیونکہ کورو میں میں جب تک دانہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا پھر آپ ملتے ہیں انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد آپ سے جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورو میں کی شکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوش شکل بہت ہیم اچھا لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں ویورز آپ کو بتا نہیں سکتے ضرور بنائیں گے گا اچھا ایک بات اور ہی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں مگر میں نے اسے چکن میں بنایا ہے اچھا اب اس کا جو مین انگریڈینٹس ہے جو میں نے آپ کو چار چیزیں بتائیں تھے الائچی بڑے الائچی جائفل جووٹیل وہ ہم نے پیس لیا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کا مزہ اسی سے ہے بھی بس ٹھیک ہے اور تھوڑا سا کیورا ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالیے گا بس یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اسے تھوڑا سا ہیلانا ہے اور ہیلانے کے بعد اسے ایک دفعہ اور کور کرنا ہے تاکہ یہ ہے کہ سارا مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں آپ کے ساتھ جب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بادامی قرما اور ضرور بنائیے گا ضرور کھائیے گا اور یہ باقی میں بہت مسئکہ ہوتا ہے سانہ دیکھنے سے جو چیز اچھی ہے تو لازمی بات ہے کھانے بھی بہت اچھی ہوگی اور ویورس خوشبو اتنی اچھی آرہی ہے کہ مجھے تو اس میں سے کھانا ہے ابھی میں اس کو چکے آپ کو بتاتے ہوں بہت مزیدار یقین کریں میرے موں میں تو صرف نوارا ہے لیکن پہ بھی میں بتا رہی ہوں کہ ابھی میرے موں میں ہی گیا ہے یہ اور بہت ہی لذیذ ہے تو آپ کو ضرور بنائیے گا بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ دیکھ کا قرما ہے تو سانہ یہ ہے ہی دے گی قرما کیسے نہیں لگے گا کہ یہ دیکھ کا ہے تو بس ویورس اسی کے ساتھ ہم آپ سے ہم سسٹرز آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انہی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ لوگوں خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہے مسکراتے رہے چلے رویس اجازت لیتے ہیں بل آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے سنہ اجازت لیجئے اللہ حافظ